ہیلو فرنس آپ دیکھ رہیں گے لینسنس اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب ہم انکم ٹیکس ریڈن کو فائل کرتے ہیں تو فائل کرنے کے سمعے ہمیں کچھ وچلت کرنے والے شبد سنائے دیتے ہیں جیسے کی ایکزامٹیڈ انکم اس کے بعد میں ڈیڈکشن اور اس کے بعد میں ریویٹ یہ کچھ ایسے شبد ہم کو ملتے ہیں جن کو سن کر ہم ہوچ پوچ ہو جاتے ہیں وچلت ہو جاتے ہیں ان تین شبدوں کے بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایکزامٹیڈ کیا ہے جب ہم انکم ٹیکس ریڈن کو فائل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو ایکزامٹیڈ انکم یا پھر ایکزامٹیڈ آلاونس کو شو کرنا ہوتا ہے جو کی انکم ٹیکس ریڈن آئی ٹی آر ون کو فائل کرتے سمعے سب سے پہلی سٹیپ ہے ان پانچ سٹیپ میں جب آپ انکم ڈالو گے تو انکم ڈالنے کے سمعے آپ کو سب سے پہلے اس طرح کے ایکزامٹیڈ آلاونس کو ڈالنا ہوتا ہے جو سیکشن ٹیڈ میں آپ کے آتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے تو بہت سارے دیکھیں لیب ٹریول کانسیشن اس کے بعد اس میں بہت ساری امونٹس آتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آلاونس پر پرکیوزیڈ پیڈ اور آلاوڈ آج سرچ آوٹسائیڈ انڈیان بائی دی گورنمنٹ سٹیزن اور اس طرح سے بہت سارے ہوتے ہیں تو کل ملا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایکزامشن ہوتا کیا ہے یا پھر ایکزامٹیڈ انکم ہوتے کیا ہے ایکزامٹیڈ انکم وہ انکم ہوتا ہے جس کے اوپر بلکل بھی ٹیکس نہیں لگنا چاہیے اور اس کے اوپر ٹیکس دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے انکم ٹیکس انکم کے کئی آئی سے سروت ہوتے ہیں جو ٹیکس کے دائرے میں نہیں آتے ہیں یعنی اس طرح کے سروت سے دھارن کے لئے ہم ہی اچارے دیتے ہیں لیو ٹریول کنسیشن ہوتا ہے اس کے بعد میں اور بھی انکم پرام ایگری کلچر اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں سیکشن ٹیل میں اگر آپ نیچے نیچے جائیں گے اے بی سی کرتے کرتے تو فورٹی نائن پرکار کے سیکشن سب سیکشن سے یا پھر آپ الاؤنسز کہہ سکتے ہیں ان کے اوپر فورٹی نائن سے تو نہیں اور زیادہ الاؤنسز کسی کسی دھارہ میں وہ ملٹیپل الاؤنسز آتے ہیں تو فورٹی نائن ٹائپس کی سب کلاؤز ہے یعنی سب دھارہ ہے آپ دھارہ بھی کہہ سکتے ہیں سیکشن ٹین میں اتنا انکم اتنے پرکار کا انکم وہ اگزامٹیڈ انکم ہوتا ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے لیکن کیا ہے کہ ایمپلائر کو دکھانا پڑتا ہے اگر ایمپلائر نے ہمیں کوئی الاؤنسز دیا ہے تو اسے دکھانا پڑتا ہے آپ ان میں سے کس کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتے ہیں آپ لگا دیجئے تو وہ گروس ٹوڈر انکم کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں اور بعد میں ہمیں سب سے پہلے سیکشن ٹین اے کے تحت وہ انکم کو کم کرنا ہوتا ہے جن کے اوپر اگزامشن ہے یعنی جو اگزامٹیڈ انکم ہے اس طرح سے جیسے میں نے یہاں پر کیا ہے یہ اگزامٹیڈ اللاؤنسز تو اس سیکشن میں آپ ڈالیں گے اور اس کے بعد یہاں پر وہ چیزیں مائنس ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ نیچے جاتے جائیں گے یہ اس رائٹ سائیڈ میں کیا ہے وہ امون ڈالتی جائے گی اور یہاں سے مائنس ہوتی جائے گی اور اس کے بعد کیا آتا ہے اگزامٹیڈ انکم آپ کو دکھایا ہے اگزامشن کیا ہوتا ہے اب ڈیڈکشن کیا ہے تو ڈیڈکشن میں وہی ہے اگر آپ کو دس لاکھ روپے ملی سیلیری اس میں سے ایک لاکھ روپے تو اگزامٹیڈ انکم میں چلا گیا ہے اور بچے ہیں نو لاکھ روپے تو نو لاکھ روپے کے میں سے سال بھر میں اپنے ایسے خرچ دکھانے ہوتے ہیں جو کی ڈیڈکٹ ہو سکتے ہیں مائنس ہو سکتے ہیں جن کے اوپر ٹیکس نہیں لگ سکتا ہے وہ انکم کون سے ہوتے ہیں آپ نے بچوں کی ٹیوشن کی فیس سکول میڈی میڈیکل کے لئے خرچہ کیا ایڈی ڈی ڈی بی کے تحت آپ نے آپ نے سینئر سیٹیزن مدر فادر کے لئے ٹریٹمنٹ کے لئے یلاس کیا اس کے بعد آپ نے ہوم لون کا انٹریس دیا ہوم لون کا پرینسپل اماؤنٹ دیا اس کے بعد آپ نے یلاسی کا پریمیم دیا بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے گھر کا بھاڑا دیا آپ نے کوئی پولٹیکل پارٹی کو دان دیا یا پھر کسی سیریٹی کو آپ نے دان دیا یہ سارا کے سارا پیسہ دیڈکشن میں آتا ہے صرف کیا ہے آپ نے موج میں کہیں پر پیسہ اڑا دیا پارٹی میں پیسہ اڑا دیا جوے میں ہار گئے شیئر بازار میں ہار گئے تو چوری ہو گئے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے یہ نہیں آتا ہے یہ دیڈکشن کے اندر ٹھیک ہے پھالتو فنڈ دیڈکشن کے اندر نہیں آتا ہے سال بھر میں آپ نے کیا کیا ہے وہ پروپ کے ساتھ آپ کو ڈکھانا ہوتا ہے اور وہ پھر پیسہ مائنس ہو جائے گا جیسے کہ نو لاک روپے بچے تھے نو لاک میں سے آپ نے کیا کیا تین لاک روپے ایسی جگہ خرچ کیے جو کی جس کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن لیمٹ کتنی ہے دو لاک روپے تو آپ کو دو لاک روپے مائنس ہو جائیں گے تین لاک تو نہیں ہوں گا کیونکہ لیمٹ تو دو ہی لاک ہے نا تو وہ دو لاک روپے نو لاک میں سے مائنس ہو جائیں گے اور بچے گی سات لاک روپے اور سات لاک روپے کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا جتنا بھی بنتا ہے اس میں سے بھی پانچ لاک روپے تک ٹیکس نہیں لگتا ہے پانچ لاک سے اوپر لگتا ہے اب پانچ لاک سے اوپر آپ کی دو لاک پھر بڑھ گئے دو لاک کے اوپر آپ کو دس پرسنٹ سے اوپر شاید ایسا کچھ ہے ٹیکس لگے گا تو 20-25 ہزار روپے کے اسپاس آپ کا ٹیکس لگ جائے گا تو یہ ہوتا ہے ڈیڈکشن وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم نے سال بھر میں کہاں کہاں خرچ کیا اور ایسا کونسی جگہ ہے ایسی کونسی جگہ ہے جہاں پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے یا پھر چھوٹ ہے لگنا چاہیے نہیں ہے لگنا چاہیے میں تو ایکزامٹیڈ انکم آتے ہیں اب ڈیڈکشن میں وہ آتے ہیں کہ جہاں پر ٹیکس میں چھوٹ ہوتی ہے ایسا کھرچ آپ کا جس کے اوپر ٹیکس میں چھوٹ ہوتی ہے اسے ہم ڈیڈکشن کہتے ہیں تو وہ دکھانے کے بعد وہ 9 میں سے منس ہو جائے گا تو 7 بچیں گے اس کے اوپر آپ کو کیا ہوگا ٹیکس لگے گا اب تیسری ٹرم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریبیٹ کیا ہے جب آپ کو ایکزامٹیڈ انکم آپ نے نکال دیا اس کے بعد آپ نے ڈیڈکشن بھی ڈال دیا اب آپ نے 10 لاکھ روپے سیلیری لی تھی آپ نے ایزامٹیڈ انکم ہٹا دیا اور اس کے بعد اپنی ڈیڈکشن کے جو خرچے ہیں وہ آپ نے سالور میں جو کیے 2 لاکھ روپے کے آپ کے وہ کم ہو گئے ہیں تو کتنا بچاتا ہمارا 7 لاکھ روپے بچاتا تو 7 لاکھ روپے کے اوپر ہماری ٹیکس کی دینداری بنتی ہے اس کے بعد ٹیکس کالکولیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ریویٹ ہوتا ہے کہ ایکچولی ٹیکس کالکولیٹ جب ہو جاتا ہے تو ٹیکس کالکولیٹ ہونے کے بعد میں بھی میرے خیال سے 12500 روپے تک جن کا ٹیکس بنتا ہے ان کو پورا کی پورا چھوٹ ملتا ہے 100% ریویٹ مل جاتی ہے مطلب جن کا اگر 12500 روپے یا پھر فور ایکزامپل 10,000 روپے ٹیکس بن گیا ہے تو آپ کو پوری کی پوری 10,000 چھوٹ مل جائے گی اگر آپ انکم ٹیکس ریٹن کو فائل کرو گے تو آپ کو جیسے جیسے آپ فائل کرو گے انفارمیشن جیسے جیسے آپ فیل کرو گے تو ویسے ویسے آپ کی انفارمیشن سے ہوتی جائے گی اور ایک سٹیپ ایسی آئے گی وہاں پر لکھا ہوگا کہ ریویٹ پوری کی پوری 10,000 روپے آپ کو چھوٹ مل جائے گی تو اسے بولتے ہیں ریویٹ مطلب انکم ٹیکس میں ایکزامٹیٹ انکم ہٹا دیجئے جو پیسہ بچا وہ اگر آپ کو کسی ایک لیمٹ کے اندر ہے کسی سلیپ کے اندر ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو جتنا بھی ٹیکس لگا ہے مان لو کہ آپ کا 5,000 روپے ٹیکس بنا ہے تو 12,500 کے سلیپ کے نیچے ہی تو ہے 12,500 تک ویسے بھی چھوٹ ہے تو اس کے بعد جو 5,000 روپے آپ کا ٹیکس بنا ہے وہ آپ کو پورا کے پورا چھوٹ مل جائے گا ریویٹ مل جائے گا یعنی کہ وہ ریفنڈ ہو جائے گا پورا کے پورا 5,000 روپے اگر آپ فائل کرو گے آئی ٹی آر کو تو آپ کا وہ ریفنڈ ہو جائے گا فائل نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا گرو جی وہ جائے گا سرکار کی جھولے بے ٹھیک ہے تو اسے بولتے ہیں ریویٹ کیا میں پڑھ کے آپ کو سنا سکتا ہوں دیکھیں ایکزامشن اور ریڈکشن کے بعد بچنے والی رقم کھول ٹیکسیبل انکم کہلاتی ہیں اس کے اوپر جو اماؤنٹ جو بچتی ہیں اس کے اوپر بات میں ٹیکس لگتا ہے ٹیکس کیلکولیٹ ہو جاتا ہے ٹیکس کیلکولیٹ جب ہو گیا تو اس کے بعد ریبیٹ انکم ٹیکس کے روپ میں ڈی جانے والی رقم میں رہا دیتا ہے یا ٹیکس کی وہ رقم جسے کرداتا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ریبیٹ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے اندر جتنا بھی آپ کا ٹیکس کٹا ہے آپ کا ریفنڈیبل ہوتا ہے وہ ریفنڈ ہو جاتا ہے اگر آپ آئی ٹیکس کو فائل کرو گے تو اس کو ہی ریبیٹ کہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں جو بھی چیز آپ کے سمجھ میں آگئی ہے ایک لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر بہت سال ہو گئے لیکن کوئی سبسکرائبر زیادہ بڑھ نہیں رہے ہیں اور دوسرے کو دیکھ کے میں جل جاتا ہوں بیس لاک تیس لاک ہو جاتے ہیں سال میں اگلے سال چالیس لاک ہو جاتے ہیں اور میرے دو ہجار بھی نہیں ہے بھائی ساپ تو دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں ویڈیو تو پلیس دیکھتے تو بہت ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن سبسکرائب اور بیل وغیرہ جو ہوتی ہے گھنٹی دباتے نہیں ہیں ملتا ہے ایک سپرے میں کسی اور انفارمیشن کے ساتھ تب تک گوڑ بھائی نمیشن کے دیکھر